اٹھتے ہی سب سے پہلے تو ٹینی کو لے کے آگے ہوں سب سے اوپر چھت پہ سب سے پہلے تو باریا چوزوں کو باہر نکالنے کی ازاد ہونے کے بعد تو چوزے چھت پہ دوڑ لگانا شروع کر دیتے ہیں کھانا تو چوزوں کو ڈال ہے لیکن چوزے پیاز کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بڑے شوک سے کھا رہے ہیں چوزوں کو بھی پتہ ہے صبح ناشتے میں سلاد صحت کے لیے کافی اچھا ہوتا ہے بات تو صحیح پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ ہمارے چوزوں کے پروں کے نیچے خون چوسنے والے ڈینجرس کیڑے گس گئے ہیں ویسے چوزوں کے پروں کے نیچے زہر والی گولیاں بھی لگائی ہیں لیکن پھر بھی جس جگہ پہ چوزے رہتے ہیں وہاں پہ تو ابھی بھی خون چوسنے والے بڑے بڑے کیڑے گم پھر رہے ہیں دیواروں کے ساتھ چپک کے بیٹھے ہیں اسی لیے تو آپ سب کے کہنے پہ کیڑے مارنے والا ٹائگر پاودر لے آیا ٹھیک ہے پاودر ٹینی سے دور رکھنا پڑے گا یہ نہ ہو اسے سون کے پہلے ٹینی بھی ہوش ہو جائے ہر ابھی اس پاودر کو چوزوں کے پروں کے اوپر ڈال دیتے ہیں تاکہ ہون پینے والے کیڑے چوزوں کے پروں سے مر جائیں چوزوں کے پروں پہ پاودر ڈالتے ہوئے دھیان تو رکھنا ہے کہیں پاودر ان کے موں پہ نہ لگ جائیں یہ نہ ہو کہ صبح کیڑے مرنے کی وجہ پاودر کی وجہ سے ہمارے چوزیں ہی مر جائیں ہر چوزوں کے اوپر اردگرد ہر جگہ پاودر